اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ فاق آپ کو خوش رکھے اپنے ہی زمان میں رکھے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار سے بیف کے سیف کباب بنانے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو بہت ہی آسان ہے اور ہم آج طوے پر سیف کباب تیار کریں گے تو چلیں جس کے اندر کون کون سے چیز آئیڈ ہوگی کس طریقے سے آسانی سے یہ تیار ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف لیا تھا میں نے ہاف کے جی اور اس کو میں نے مچین کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے اس کا قیمہ تیار کروا لیا تھا اور دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لیے تھے اور ان کو بھی قدو کش کر کے ان کا پانی الگ کر لیا تھا پانی الگ نہیں کریں گے تو ہمارے جو کباب ہیں وہ سیخ کے اوپر کھڑے نہیں رہیں گے وہ گیٹے جائیں گے اور ان ساری چیزوں کا پانی نکال کے میں نے کیمے کے اندر مکس کر لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ ہی میں نے سیخ کباب پورڈر لیا ہے مکس لبا پیک بزار سے آسانی سے ویل ہو جاتا ہے ایک چمچ بھر کے یہاں ہم نے کشتنیا کا پورڈر لیا ہے ہاف چمچ کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے ہاف چمچ ہی ہم نے زیرا کا پورڈر لیا ہے اور کباب کے اندر کون سی ایسی چیز ڈالتے ہیں جسے ہمارے کباب ٹوپتے نہیں ہیں اور وہ چیز ہے میدہ تین کھانے کے چمچ میں نے میدہ لیا تھا اور اس کو سب سے پہلے میں نے پین کے اندر ڈال کے اس کو فرائی کر لیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے تو اس کی سمیل اور اس کا کچھا بن جو ہے وہ سیخ کباب کے اندر بلکل بھی آپ کو فیل نہیں ہوگا تو چلیں جی ریسپی کو تیار کرتے ہیں تو چلیں جی یہاں پہ کیمہ میں نے باول کے اندر پہلے سے ہی ڈال لیا ہے اور مسالے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھے وہ سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کریں گے بہت ہی مزے دار سے ہمارے کرسپی سے مزے کے لیزدار جو ہیں وہ نرم سے کباب تیار ہوں گے اور یہاں پہ بیسن جو میں نے پہلے سے ہی بھون لیا ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے اور اب ان سارے چیزوں کو مکس کر لیں گے چلیں جی یہاں پہ آپ کو بہت اہم تیس بات آ رہی ہوں کہ جو کیمہ ہوتا ہے نا مشین والا اس کو کوئی پان سے دس منٹ کے لیے مسال نہ بڑھتا ہے اور جو چپر والا کیمہ ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے تو یہ چیک کریں اس طریقے سے دیکھیں بول بننے شروع ہو گیا نا اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے فریز کرنا ہے اور اس کے بعد مزیدار سے کباب جو ہیں وہ طوے پہ آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے تو مل گیا ہے ایک گھنٹے کے بعد تو چلیں جی یہاں پہ ایک گھنٹ میں فریز کر لیا ہے کیمہ ہمارا اب بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں سیکھ میں اٹھ پاس اویلے بہت ہے کباب سیکھ تو یہاں سے ایک بول لیں گے اور اس طریقے سے چھوٹا سا بول بنائیں گے اور سیکھ کے اوپر اس کو لگائیں گے اس طرح سے کر کے ہلکا سا پریس کرتے جائیں گے آپ جتنا مرضی اس کو لنبا کر لیں چھوٹا پنا لیں جیسے کہ آپ کو پسند ہے اور یہاں پہ فنگر سے دیکھیں جس قسم کی مرضی ڈیزائنی کر لیں آپ تو کباب کی ہماری سیکھ کباب جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اب یہاں پہ اس کو خوبصورا سی لک دینے کے لیے اس کے اوپر میں نے زردہ کلر مکس کیا ہے پانی کے اندر اور اس کو براش کے مطلب سے اس طریقے سے ہلکا سا لگائیں گے بہت ہی خوبصورا سی لک آئے گی کباب کی تو اید پہ تو ماشاءاللہ اس طریقے کے مزے مزے کے کھانے تیار ہوتے ہیں ہر گر میں ہی تو میں نے سوچا ہے میں بھی یہ ریسپی شیئر کروں آپ سب سے تو یہاں پہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو فلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک کھون سکے تو یہ دیکھیں جی کباب ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور آب ہم نے فلیم آن کرنا ہے اور طوے کو ہیٹبل کر لیتے ہیں ہم نے فلیم کو ہم نے آن کر کے طوے کے اوپر میں نے پانچ سے چھے کھانے کے چمچ جو ہے وہ گھیز تعمال کیا ہے گھیز سے بہت ہی خریسپی سے سی خواب جو ہیں وہ تیار ہوں میں میڈیم رکھیں نو فلیم کو ہم نے پھریں پھرائی کرنا ہے آپ لوگ لیے چینل ہیں تو پلیز دوس گروہ میرے چینل کو مزے کی جائے گا اور میں نے مجھل وہ بتائیے گا اسے کیسے مزے کی تیار ہوئی ہے جب یہاں پہ ہم سائے چینٹ کریں گے ہم آشاءالہ دیکھیں کتنا خوشیرہ کا سلوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے ہیں ہم آشاءالہ دیکھیں گے ہم نے اپنے مزے دار سے بیپ سیخ تب آپ کو ڈش آٹ کر دیا ہے جب بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں ہم آشاءالہ یہ چیک کریں اندر تک بہت ہی مزے کے ہیں تو پلیس میری ریسپی کو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے تیار ہوئی ہے تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ